نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی اسلامی انٹر کالج بریلی میں ویروت کیوں چل رہا ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں ہری دوار میں ہوئی دھرم سنصد کو لے کر اتحاد ملت کانسل یعنی آئی ایم سی پرمخ مولانا توکیر رضا خان نے ویروت جتایا ہے جس کے لئے وہ پترکاروں سے روبرو ہوئے مولانا نے دھرم سنصد میں ہوئی مسلمانوں کے نرسن ہار کی بات پر اپنی پرتکریاں ویقت کی ہے ان کی منشاہ بیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی ہے تو ہم قتل ہونے کے لئے تیار ہیں حکومت سے میں مانگ کرتا ہوں کہ حکومت اپنے ان آتنگوادی غنڈوں کو بھیج کر ہمارا چاہے تو قتل کرائے یا سینک اور آرسینک بل تمام آپ کے زیر حکم ہیں آپ چاہے تو انہیں حکم لے کر ہمارا قتل کرائیں اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ شکربار کی نماز کے بعد اسلامی میدان میں آج بیس ہزار مسلمان اکٹہ ہوں گے جو قربانی دینے کے لئے تیار کھڑے رہیں گے انہوں نے کہا اگر حریدوار میں مسلمانوں کے نرسن ہار کی دھمکی دینے والے آروپید گرفتار نہیں کیے جاتے ہیں تو وہ مسلم دھرمسنست کے فیصلے پر وچار کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں مولانا رضا نے صاف کہا کہ وہ امن شانتی میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ کارکرم کے دوران کوویڈ پروٹوکول کا دھیان رکھا جائے گا اس کے علاوہ پر شاسن کا بھی پورا سا یوگ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ہر دوار میں آیوجیت اس دھرم سنصد میں اپستیت کچھ لوگوں نے بھڑکاو بھاشن دیا تھا جس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے بعد اس معاملے میں ایس آئی ٹی جانچ پٹھا دی گئی معاملے میں ایس آئی ٹی جانچ کر رہی ہے وہیں اس معاملے میں اب تک تین مقدمے بھی درج ہو چکے ہیں ہر دوار میں آئیوجیت اس دھرم سنصد میں اترپردیش وقت وورڈ کے پورو ادیکش جتیندر نارائن تیاغی یعنی پورو نام وسیم رزوی گازے بار ڈاسنا مندر کے مہنتیتی نرسن ہانند کے ساتھ ہی مہندر دھرم داس سادوی انپورنا اور کچھ انس انتوں نے ویچار رکھے تھے جس کے بعد جو علاپور نیواسی گل بہار کوریشی کی اور سے حریدوار شہر کوتوالی میں آپتی جنگ بھاشر دینے کے آروپ میں مقدمہ درج کر آیا گیا ہے جس میں جتیندر نارائن تیاغی یعنی پورو نا اور دھرم راج سندو کو نامزد کیا جا چکا ہے